عزیز صاحب آپ نے ایک بات کہی ابھی تھوڑی ویر پہلے کہ عورت جو ہے بلکل اسے سجنے کا سورنے کا افتیار ہے حق لیکن صرف اپنے شوہر کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک عورت جس کی کوئی غلط انٹینشن نہیں پاکواز ہے ہر چیز صحیح ہے اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کے علاوہ بھی لوگوں کو خوبصورت بن کے دکھنا چاہتی ہے اس کی خواہش ہے کہ لوگوں کے لیے بھی وہ صحیح دکھے یا سجھے تو کیا یہ غلط ہے دیکھئے ظاہر سی بات ہے یہ پورا کے پورا جو سسٹم ہم بات کر رہے ہیں وہ سسٹم کے سارے سارے جو فیکٹرز ہم نے سارے کے سارے جو بات کیے وہ کنسینٹ کے تعلق سے فورس کے تعلق سے ڈیوارس ریٹ کے تعلق سے یہ سارے فیکٹرز پر اس چیز کا اثر آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں جیسے اچھی کہاوت ہے کہ میں اپنے ہزبن کے لیے ہوں سارے انسانوں کے لیے نہیں ہوں یہ جو کہاوت ہے آپ امیجن کریے ایک عورت جو اپنے ہزبن کے لیے خالی بیوٹیفائی کرتی ہے اور ایک عورت ہے جو ساری سوسائیٹی کے لیے اپنے آپ کو بیوٹیفل بناتی ہے دونوں کے اندر فرق کیا ہوگا میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر جو ایک عورت ہے اسے اپنے ہزبن کے لیے بیوٹیفل بننا ہے اب وہ ہزبن اسے ایک کا ٹنشن ہے بس مثال کے طور پر ہزبن کو کیا پسند ہے اسے کاجل پسند ہے اسے بال کھولے پسند ہے بس جتنا اس کے ہزبن کو پسند ہے اتنا اسے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے لیکن امیجن کریے جو ایک عورت جو ایک اوپن سوسائیٹی میں رہتی ہے جہاں پر سارے کے سارے لوگ جو ہیں سب کے سب اسے دیکھ رہے ہیں سب کے سب مردوں کی نظر اس پر پڑ رہی ہے اسے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بیوٹیفائی بنانا ہے اب وہ جو بیوٹیفائی کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر عورتوں کو زیادہ وقت سپنڈ کرنا پڑتا ہے زیادہ اٹینشن لینا پڑتا ہے اس کا کئی بار سٹریس ہوتا ہے کئی بار ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو فزیکلی تھوڑی کم انڈورڈ ہوتی ہیں ہر کوئی برابر تھوڑی ہوتا ہے کوئی زیادہ کم بیوٹیفل ہو کوئی زیادہ بیوٹیفل ہو تو یہاں پر بات کیا ہے ایک انفیریارٹی کامپلیکس پیدا ہونے لگتا ہے ایک ٹائپ کا سائکولوجیکل سٹریس پیدا ہونے لگتا ہے جو لوگوں کو اللہ تعالی نے تھوڑا کم استیز میں نواز آیا یہ تو دنیا میں آزمائش ہے یہ ایک امتحان ہے اگزائم ہے تو انہیں اتنے سارے مردوں کا ٹینشن اور وہ ٹینشن کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہوگا وہ سارے پرابلمز وہ سارا پیر پریشر وہ ساری ایکسٹرا کوششیں اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے میں ہم دیکھتے ہیں 87% جو سکن کے جو آپریشن جو پلاسٹک سجری وغیرہ کے ذریعے اپنے آپ کو اپنے جو چیزوں کو بیوٹیفائی کرنے کے جو کوشش ہیں تو وہ ساری چیزوں کی ڈیمانڈ اور مارکٹ اور بیوٹی پرڈکس اور بیوٹی پرڈکس کے سائیڈ افیکٹ وہ سب کے سب ایک بہت بڑا پیکیج ہے وہ بھی ساتھ میں آرہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ why don't women think of getting treated for what they are rather than what they appear مثال کے طور پر appearance کچھ بھی ہو جب یہ جو attraction والا فیکٹر ہے اس میں اپنے آپ کو اچھا بنانا وہ اچھا بنانا پور بھی سوسائیٹی کے مردوں کے سامنے اس کی جگہ اسے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے اپنے husband کے سامنے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں ہجاب کرتی ہیں انہیں وہ treatment ملتا ہے with respect سارے مردوں سے رسپیکٹ ملتا ہے ہجاب کی وجہ سے انہیں جو treatment مل رہا ہے وہ اس personality کی وجہ سے مل رہا ہے جو وہ ہیں نہ کہ کوئی خوبصورت لک یا خوبصورت شکل یا ان کی بیوٹی یا ان کے چارمز اس کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے انہیں جو مل رہا ہے is because of the identity that they are the personality that they are جو ان کی شخصیت ہے جو ان کی personality ہے اس کی وجہ سے ان کو society میں جو value مل رہی وہ مل رہی ہے اور انہیں society کے سامنے وہ اپنے آپ کو presentation اسی طرح سے کرنے مل رہا ہے